بسم اللہ الرحمن الرحیم ابرتستارہ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیں کہتے ہیں میں ہوں آپ کا حوث ایچ ایم خان اسلام علیکم میرے پاکستانیوں امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے مینوفیکچرنگ سیریز سے لیٹڈ ایک ایسی مشینری لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگ مجھ سے سوال کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں یہ مشینری کیسی ہے اور یہ کام کیسا ہے یہ مشینری پاکستان میں کیا تیار ہو رہی ہے اور اس مشینری سے کیا ہم لوگ میکسیمم آؤٹپٹ لے سکتے ہیں مشینری ہے ریلیٹڈ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں وہ لوگ بسکٹس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے بسکٹس آج کل تیار ہو رہے ہیں ان میں چاہے کوکیز ہیں چاہے یہ اوریو ٹائپ بسکٹس ہیں بسکٹس ہیں یا سمپل بسکٹس ہیں اس قسم کا کام جو لوگ کرنا چاہ رہی ہیں اور مشینری لینا چاہ رہے ہیں مشینری کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کیسے کام کرتی ہے کتنے کی آتی ہے کیسے ہوتی ہے سب سے بڑھ کے پاکستان میں کیا یہ مل جاتی ہے آج کا ویلاؤڈ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ بسکٹ کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں مجھ سے بات کرنی ہو نیچے ایمیل اڈریس موجود ہے لیکن ویڈیو کو پلیس لاس تک دیکھا کریں درمیان میں آپ جب روک روک کے آگے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے اس لحاظ سے پرابلم آتی ہے کہ پوری ویڈیو نہ آپ کی دیکھنے کی وجہ سے آپ لوگ بھی مجھ سے ایمیل کر کے وہی سوالات کر رہے ہوتے ہیں یا نیچے کمنٹ میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتانے والا ہوں اگر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہوتا مجھ سے یہ سوالات کبھی بھی نہ کرتے اب ہم چلتے ہیں اس مشینری کے بارے میں یہ مشینری کام کیسے کرتی ہے اور آتی کہاں سے ہے بسکٹس پاکستان میں ڈیفرنٹ برینڈز میں آویلیبل ہیں لوکلی اور انٹرنیشنلی پاکستان میں ان کے ڈیفرنٹ ریٹس مجود ہیں پانچ روپے سے لے کے سو روپے تک کے ڈیفرنٹ سائزز میں ڈیفرنٹ شیپز میں اور ڈیفرنٹ برینڈنگ اور پیکیجنگ میں آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں اس کے اندر مارجن اور پروفٹ بہت زیادہ ہے اس کی فیکٹری لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کم از کم بارہ مرلے کا ایک ہال ہونا چاہیے جہاں آسانی سے مشین ایڈجسٹ ہو جاتی ہے مشین آٹومیڈیکلی ہی زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے لیکن مشین کو لگانے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے افضلری ایکوٹمنٹ میں ہمارے پاس ایک ائر کمپریسر تھری فیس یا سنگر فیس بجلی کا میٹر ہونا چاہیے تھری فیس ہو تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس چار یا پانچ ورکرز کا ہونا بہت ضروری ہے ان میں سے کم از کم اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جس سے ایک بسکٹ تیار ہوتا ہے بسکٹ کے لیے آپ کو برنڈنگ اور پیکیجنگ کے لیے الگ سے ایک مشینری ریکوائیڈ ہوتی ہے جو کہ اگر آپ چاہیں پاکستان میں بھی مل جاتی ہے چائنہ سے بھی مل جاتی ہے چائنہ سے یہ زیادہ تر پلو میکنگ مشینی کے نام سے مشہور ہے جو کہ آپ کو برنڈنگ اور پیکیجنگ آویلیبل کروا دیتی ہے اس کی جو فولی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے اس کو لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ اس کی پروڈکشن کپیسٹری کیا چاہ رہے ہیں دو طرح کی مشینیں مشہور ہیں ہنڈرڈ کیجی یا دو سو کیجی یعنی کہ ہنڈرڈ سے ڈیٹھ سو کیجی آپ کو پروڈکشن دے گی یا دو سو سے ڈھائی سو کیجی ڈالر تک جبکہ جو دو سو سے ڈھائی سو کیجی تک کی ہے وہ چار ہزار ڈالر اس سے زیادہ مہنگی ہے اس میں پاکستان میں آپ کو لانے میں ٹیکسز پڑھیں گے شپنگ کاؤسٹ آپ کی آئے گی اور اپروکسیمیٹلی جو چارجز ہوں گے پورڈ کے وہ آپ کو لگیں گے ٹیکسز اس کے اوپر 23% یعنی 23% ٹیکسز ہیں اگر آپ کمرشل امپورٹر ہیں چائنہ سے اگر مشین منگوائیں تو اس کے ساتھ جو مکمل مشینری ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈو مکسر بھی ملتا ہے سوفٹ یا ہارڈ بسکٹ فارمنگ مشین ملتی ہے شوگر سی سیم سپیڈر بھی ملتا ہے اسی طرح بیکنگ آون ملتا ہے اور آئل سپریڈر ملتا ہے اسی طرح کولنگ کنویئر مشین ہوتی ہے کنٹرول پینل اس کا پیل سی اپریٹڈ ہوتا ہے اور اگر آپ ایکسٹرا مشینری لینا چاہیں تو وہ تقریباً چار ہزار سے پانچ ہزار یو ایس ڈالر میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں پیلو ٹائپ پیکنگ مشین جو کہ اس کی پیکنگ کر کے دیتی ہے آپ کو تو یہ تو ہے مشینری کا مکمل تعرف مشینری فلی آٹومیٹک ہوتی ہے اور کم از کم ایک بیس فٹ کے کنٹینر میں آتی ہے تیس سی بی ایم وہ آپ کا لے لیتا ہے سائز اور جبکہ اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ چارٹن کے برابر ہوتا ہے مشینری کے ساتھ آپ کو ڈیفرن ٹائپ کے مول بھی بنوانے ہوتے ہیں بہتر ہے وہ بھی چائنہ سے بنوانے جائیں یہ تو ہو گیا مشینری کا تاررو اس کے لیے جو ہمیں جگہ ریکوائیڈ ہے وہ ایک دس مرلے کا حال کافی ہے پھر جیسا کہ ویڈیو میں بتایا پیکیجنگ اس کے ساتھ اگر آپ اپنی لگوالیں میں تو کہتا ہوں بہترین اور ایک آپ بہت اچھا رن کر سکتے ہیں یہ بھی کام 12 مہینے چلنے والا کام ہے اور ملٹی نیشنل کامپنیز کو آپ بہت آسانی کے ساتھ بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں میری ایک ریکویسٹ ہوتی quality کے اوپر no compromise بہترین quality تیار کریں چند پیسے بچانے کے لیے quality کو مت گرائی کریں چتنی اچھی quality ہوگی اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا business پھیلے گا اور آپ کو risk دے گا وہ کام کریں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ product تیار کریں جو کہ آپ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں مت quality کے نام پہ لوگوں کی زندگی وں